موسیقی لیہ میں زلین تظامیہ کی جانب سے قائم کے گئے سستے رمضان بازاروں میں جہاں شہریوں کو ریلیف راہم کیا جا رہا ہے وہیں عملہ کی کمی کی وجہ سے روزہ داروں کو سخت گرمی کے موسم میں لمبی لائنوں میں لگایا جانا معمول بن گیا عوام نے ارباب اختیار سے رمضان بازاروں میں سہولیات مزید بڑھانے اور عملہ تائنات کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہروز ساجد سے جی شہروز ہاں جی بلکل اس کو میں لہیا کہ رمضان بازار میں موجود ہوں جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے مختلف اشیاء کے اسٹال لگائے گئے ہیں اشیاء خرد و نوش سمیت سبزیوں کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں یہاں پر موجود لوگوں سے ہم جانتے ہیں کہ رمضان مزار میں ان کے لئے کیا جو سہولیات دی گئی ہیں چیز پوری نہیں ملتی آدھا کلو میر رہی ہے کلو میر رہی ہے ضرورت کے مطابق نہیں ملتی کلو چاہیے کسی کو اٹمارٹر کلو چاہیے وقت آدھا کلو لے لو دو کلو چینی چاہیے یا چار کلو کچھ چاہیے ہم نہیں ملتی ایک ہے بیٹھا دیتے ہیں گھنٹا گھنٹا نمبر لگتا ہے پھر جا کے پھر دیتے ہیں سمان سارا سوچ روزہ ہے روزہ کے پھر میں ویسا ہی دیکھو بولا ہی نہیں جا رہا اتنی زبان کچھ کو جاتی ہے یہ تھوڑا بہت مطمئن ہے زیادہ بالکل مطمئن نہیں ہے کیونکہ بعض اکادران یہاں پر سفارے چلتے لیکن آلماس 90% مطمئن ہے آمن سے اور سستہ ہے بازار تقریباً اچھا ہی جا رہا ہے سب کچھ جی بلکل رمضان بزار میں آئے ہوئے لوگوں سے ہم نے بات کی جن کا بتانا ہے کہ رمضان بزار میں سہولیات تو دی گئی ہیں لیکن کچھ سبزیاں بغیرہ خریدنے کے لیے انہیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور انہوں نے حکومت سے مین پاور میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے شہروز آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی ریوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے